موسیقی جنرل کبرجاوید باجوا کی خدمات کا عالمی سطح پر بھی اعتراف سپا سالار کو سعودی عرب نے میڈل آف ایکسیلنس بہرین آرڈر آف میلٹری میریٹ سے بھی نواز آگیا آرمی چیف کو روس میں کومن ویلتھ ان ریسکیو ان لیٹر آف اکمینڈیشن اور ترکیہ میں لیجن آف میریٹ ایوارڈ سے بھی عطا کیا جا چکا ہے شہ بازگیر دوبارہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے ہوں گے یا نہیں سب نظریں اسلام آباد کی سیشن کورٹ پر عدالت پولیس کی نظرسانی اپیل پر محفوظ فیصلہ کچھ دیر میں سنائے گی جوڈیشل پر بھیجنے کے بعد دوبارہ جسمانی ریمانڈ نہیں ہو سکتا وکیل کے دلائل اصل میں اس ریمانڈ کا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے جس طرح سے اس کو پہلے ٹورچر کیا گیا ہے اب پھر ٹورچر کیا جائے اور عبران خان کے خلاف جو ہے کو بیان لائے جائے ایم این نے اس کو منسٹرز کو ان کو روکا گیا ان کو تھرٹ کیا گیا کہ اگر آپ نے شباز گل سے ملنے کی کوشش کی تو ہم آپ پر پرچے کر دیں گے میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹرز پاکستان سے اور چیف جسٹرز اسلام آباد ہائی کورٹ سے جوڈیشل انکوائری کروائیں شباز گل کے اوپر ٹورچر کی آپ پاکستان سے نہ کھیلیں پاکستان سے کھلوار جو ہے اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے شہباز گل پر مبینہ تشدد فواد چہدری کا جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ شہباز گل کو عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ڈمی حکمرانوں کی کوئی حیثیت نہیں پی ٹی آئی رہنما کی میڈیا ٹاک جب شباز گل کے دفاع میں فواد چہدری صاحب نے پریس ٹاک کی تو وہ تضادات کا مجموعہ تھا اگر یہ ملک مخالف بیان نہ دیا آتا شباز گل نے تو کیا شباز گل جیل میں ہوتا کیا اس کو بلا وجہ پکڑا گیا ہے کیا اس پہ چرچ ڈالی گئی ہے کیا اس پہ ہیروینڈ ڈالی گئی ہے تو یہ دو دن کا ریمانڈ اور دو دن کی جیل میں کیوں زلزلے آ رہے ہیں کیوں پوری انتظامیہ ہل کے رہ گئی ہے کہ افسران کے بھی تبادلے ہو رہے ہیں الزامات بھی لگ رہے ہیں چیخ و پکار بھی ہے فواد چہدری کی شباز گل پر پریس کانفرنس تضادات کا مجموعہ انہیں جالی مقدمے میں نہیں متنازع بیان پر گرفتار کیا گیا دو روزہ ریمانڈ اور دو دن کی جیل پر اتنی چیخ و پکار کیوں ہو رہی ہے شباز گل پر تشدد نہیں ہوا تو جیل عملے کو کیوں ہٹایا گیا غیر موکی باشندوں کا پی ٹی آئی کو فنڈنگ کرنا سوال یا نشان کسی سیاسی جماعت کو بغیر مقصد فنڈنگ کیوں کرے گا اتاتارر کی پریس کانفرنس شباز گل کے ذات ہماری ملاقات ہوئی جی تفصیلی ملاقات ہو گئی ہے وہ اچھے سپیرٹس میں ٹھیک ہیں لیکن ظاہر ہے ان کے اوپر بے تہاشا تشدد کیا گیا تھا جس وقت وہ ان کے اسلامباد پولیس کے پاس تھے کوشش ساری یہ ہے کہ کسی طریقے سے دوبارہ ابھی بھی جسمانی ریمان لیا جائے واپس شباز گل کو لے جائے جائے اسلامباد اور پھر مزید تشدد کر کے اس سے کوئی جھوٹا بیان نکلوائے جائے امران خان کے خلاف شباز گل پر اسلامباد پولیس کی حراست میں تشدد کیا گیا ان سے امران خان کے خلاف بیان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے جیل میں شباز گل سے ملاقات ہوئی وہ ٹھیک ہیں اداروں کے خلاف بیان بازی کرنے والے لیگی راہنماؤں پر مقدمات کیوں نہیں بن رہے سرکاری زمین پر قبضے کا الزام حلیم عادل شیخ کی زمانت منسوخ انٹی انکروچمنٹ پولیس نے حلیم عادل شیخ کو گرفتار کر لیا پی ٹی آئی راہنماؤں تحقیقات میں شامل نہیں ہو رہے تھے حکام کا موقع سن بلدیاتی انتخابات دوسرا مرحلہ شیڈول کے مطابع ہوئے سپریم کورڈ نے حلقہ بنیوں کے کیس کا فیصلہ شنا دیا عدالت نے دیگر درخواستیں بھی نمتا دیں درخواست گزاروں کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت ممنوع فنڈنگ کا معاملہ پی ٹی آئی کا عادت کے خلاف شکنجا مزید سخت تحقیقات کا دائرہ بیرون ممالک تک بڑھانے کا فیصلہ ایف آئی اے بیرون ممالک کی تحقیقاتی ایجنسیوں سے بھی معاملت لے گی ممنوع فنڈنگ کیس اکبر اے سبابر کا پی ٹی آئی کی اپیل میں فریق بننے کا فیصلہ درخواست دائر اسلام آباد ہائی کورٹ کا لاجر بینچ پی ٹی آئی کی اپیل پر کل سماک کرے گا پرانے نیب کے چیرمن ہیں میں نے ان کو پہلے دن بھی جب وہ چیرمن تھے جب جانے لگے اس وقت بھی کہا تھا آج بھی کہتا ہوں کہ اپنے احساسے پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں تاکہ اس ملک کے عوام کو پتا چلے کہ وہ آدمی نے دوسرے پر جھوٹے مقدمے بناتا رہا اس کی اپنی حقیقت کیا ہے تیر کی قیمت جو ہے یہ اگرہ کا نظام ہے دنیا کی قیمتوں کا نظام ہے یہ کسی بیانی پر تبدیل نہیں ہوتی تیر کی قیمت عالمی منڈی کے مطابق اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے دوسروں سے حساب مانگنے والا اپنے احساسے عوام کے سامنے رکھیں لوگوں کو پتا چلنا چاہیے حدثات کے دعوے کرنے والوں کی حقیقت کیا ہے تیر کی قیمتیں کسی کے بیانیے پر کم نہیں ہوتی ایک نظام کے تحت نرخ کم اور زیادہ ہوتے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان لیٹر آف انٹینٹ پر اتفاق پیٹرولی مسنوات پر لیوی بتدریج پچاس روپے فی لیٹر تک بڑھانے کی یقین دیہانی ستمبر میں پیٹرول پر لیوی بڑھ کر تیس روپے ڈیزل پر پندرہ روپے فی لیٹر ہو جائے گی آمدنی اور اخراجات میں توازن پیدا کرنا ضروری کوشش ہے خسارے کو چار ہزار ارب روپے تک لائے جائے حکومتوں نے بیرونی کرز لیا لیکن اس کا درست استعمال نہیں کیا ہم نے بجٹ کا خسارہ پورا کرنے کے لیے کرز لیا برامدات بڑھانے سے ہی معاشی مسائل حل ہوں گے وزیر خزانہ مفتح اسماعیل کا تقریب سے خطاب مسلسل گراوٹ کے بعد ڈالر پھر آنکھیں دکھانے لگا امریکی کرنسی کی قدر میں ایک روپیہ دس پیسے کا اضافہ انڈر بینگ میں ڈالر دو سو پندرہ روپے پر ٹریڈ ریسکیو واحد ادارہ ہے جو پوری دنیا میں اپنے کام کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اب تک ایک کروڑ سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا پرویز الہی کا تقریب سے خطاب پنجاب کی تمام تحصیلوں تک امریکنسی سرویسز کی فراہمی کے منصوبے کا افتتاح وزیر اللہ پنجاب کی شرکت پیراشی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش اسلامباد، راولپنڈی، اٹک، رحیم یارخان اور دیگر شہروں میں بھی بادر برس پڑے نشیبی علاقے زیرہ آبانے سے مشکلات، بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گئی ملتان میں دریائے چناب کے پانی نے بیڑ کے علاقوں میں تباہی مچا دی گھر، فصلیں، باغات، بری طرح متاثر، متاثر لیے اب تک کوئی عملی اقدامات نہ ہو سکے کرونا کی چھٹی لہر مزید پانچ افراد کی جان لے گئی چوبیس گھنڈے کے دوران پانچ سو چھبیس نئے مریض ویجسٹرڈ ملک بھر میں مصبت کیسز کی مجموعی شرعہ دو آشاریہ ساتھ دو فیصد ریکارڈ امریکی صدر جو بائیڈن کا بڑا اقدام نہگائی میں کمی کے قانون پر دس خط کر دیئے قانون بننے سے محال دوس انرجی کے لیے تین سو ستر ارب ڈالر سنمایہ کاری کی راہ ہموار ہو گئی نیدر لینڈز کے خلاف فیصدہ کن کامیابی حاصل کرنے کا میشن پاکستان اور نیدر لینڈز کے درمیان دوسرا ونڈے کل کھیلا جائے گا دوپہر دو بجے روٹر ڈیم میں دونوں ٹیمیں انیکشن ہوں گی قومی ٹیم کو سیریز میں ایک صفر کی بردری حاصل پاک بھارت ٹاکرے کا جنون سر چڑھ کر بولنے لگا ایشیا کپ میں روایتی حریفوں کے درمیان میش کے تمام ٹکٹس پر روخ ساڑھ سات لاکھ شائکین ٹکٹس کے خواہش مند تھے اٹھائیس اگرس کو پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی